السلام علیچہ یا عبا عبداللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد ماہ مبارک عجب المرجب اور عبادتوں کا اور اس کے فضائل کا بیان اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت مقدس میں واقعا کتنا بھی انسان معرفت حاصل کرتا جائے اتنا ہی عبادت کا شوق اور ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے مسلسل آپ عبادت تو کر رہے ہوں گے یہ تین مہینے مسلسل ماہ الرجب المرجب ماہ شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان الکریم اللہ کے حبیب اشاعت فرماتے ہیں ان سارے مہینوں میں مسلسل تین مہینوں میں جو شخص رجب شعبان اور ماہ رمضان کی ہر رات اور دن میں پڑھتے رہیے الحمد آیت القرسی سورہ قل یا ایوہ الكافرون سورہ فلق سورہ ناس ان میں سے ہر ایک تین تین مرتبہ دن اور رات میں پڑھ لیجئے اور پھر تین مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تین مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تین مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمومنات اور چار سو مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَطُوبُوا إِلَيْهُ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جو اگر نہ کر سکے ہوں تو ابھی رجب کی راتیں باقی ہیں پس خداوند عالم اس کے گناہ بخش دے گا چاہے وہ بارش کے قطروں درختوں کے پتوں دریاؤں کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں پروردگار انسان کے سارے گناہ اس اذکار کی برکت سے ان اذکار کی فضیلت کے ساتھ ماہِ مبارک کے رجب و شابان اور ماہِ رمضان کے ساتھ بخش دے گا اور آج کی رات کی نماز چوبیسویں رات کی نماز چالیس رکت ہے تو شاید چالیس رکت سن کر کوئی مومن یا مومنہ پریشان نہ ہو ایک ساتھ پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لیجے پہلے دس پڑھ لیجے پھر اس کے بعد آرام کر لیں پھر دس پڑھ لیجے پھر دس پڑھ لیجے اور پھر دس پڑھ لیجے چالیس رکت کا مطلب جو نمازیں آپ نے پڑھنی ہو بیس نمازیں ہو جائیں دو دو رکت کے اعتبار سے اور اگر چاہیں تو اس کے بدلے اپنی نمازیں قضائے عمری پڑھ سکتے قضائے عمری کی نیت قضائے عمری کی اعتبار سے ہوگی اور ترتیب نمازیں قضائے پنجگانہ کے لحاظ سے ہوگی کیعنی کہ فجر زہر اثر مغرب اشحاب دو چار چار تین اور چار نماز مستحب پڑھنا ہے آج کی نات میں اور چالیس رکت نماز ہر رکت میں علم کے بعد جو تلاوت کرنا ہے آیت آمن الرسول آمن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک اور سورہ توحید ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں دیکھ کے پڑھ دیجئے گا اور سور توحید ایک مرتبہ سور اخلاص اس کا ثواب یہ کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے والے کو ہزار حسنہ آتا فرمانے کا اعلان کیا ایک ہزار نہیں کیا ایک ہزار گناہ اس سے دور کر دے گا اس کے علاوہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا سبحان اللہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ماہ رجب میں شب قدر کو درک کرنے کا راستہ تو بتائیے چوبیس وی رات کی نماز کا ثواب اور سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اشارت فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں چوبیس روزے رکھے گا تو موت کا فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا جو عمدہ دیباج کا لباس سبز رنگ کا پہن کر جنت کے سبز گھوڑے پہ سوار ہوگا اس کے ہاتھ میں مشک سے خوشبو تر سبز ریشم اور بہشتی شراب سے لبریز سنہری جام ہوگا جو جان کنی کے وقت اس روزے دار کو پلائے گا اس پر موت کی سختی کو آسان کرے گا پھر اس کی روح کو سبز ریشم میں رکھے گا تو اس سے اتنی عمدہ خوشبو اٹھے گی کہ ساتوں آسمانوں کے رہنے والے اس سے موتر ہو جائیں گے وہ حوز حوز پیمبر اسلام پر پہنچنے تک قبر میں بھی سہراب رہے گا اور قبر سے اٹھتے وقت بھی سہراب ہوگا کہ تمام تر عجر و ثواب اس روزے دار کے لئے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جو ماہ رجب کے چوبیس روز مکمل کر خدا ہم سب کو ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق رقF راتب خرم계 en الهی جانی ری more گناً روز رف кру موسیقی